کو ڈیٹیل سے بتا دیئے اب ان کی کلاسیفکیشن کے بعد یعنی کہ ہمارے پاس کس بیس پر ان کو کلاسیفائی کیا گیا اس کے بعد ہمارے پاس آتا ہے ان کا نومن کلیچر نومن کلیچر یعنی کہ کسی بھی چیز کو نام دینا اب یہاں چونکہ الکوہل کی بات ہو رہی ہے تو وہ نومن کلیچر ہمارا کس کا اگر نومن کلیچر آف الکوہل ٹھیک ہے تو زاری سے بات ہے کسی بھی چیز ہم آرگینک کمیسٹری پڑھ رہے ہیں تو یہ ہم نے ایٹھ چیپٹر کے اندر یہ چیز بقاعدہ جب ہم نے نومن کلیچر الکین 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 کا ڈسکس کیا تھا تو ہم نے یہ چیز بقاعدہ کہی تھی کہ ہمارے پاس کوئی بھی جو ہمارے پاس آرگینک کمپونڈ ہوگا اس کو دو طریقے سے نام دیے جائے گا ایک تو ہمارے پاس کامن یا ٹریویل نیم ہوں گے ٹھیک ہے جو یہاں تو کسی علاقے سے منصوب ہوں گے تو کامن یا ٹریویل نیم کے اندر ہمارے پاس لور اور سمپر الکوہر جوتے ہیں نا ٹھیک ہے ان کو جو ان کے ساتھ الکائل گروپ پٹا ہے جوتا ہے ٹھیک ہے اس کی بیس کے اوپر ان کو نیمیں دی جاتی فار اگزمپل ہمارے پاس یہ ہے ٹھیک ہے اب یہ پیچھے ہمارے پاس کیا جڑا ہوا ہے میتھائل جڑا ہوا ہے تو ہم اس کو کہہ لیں گے کہ یہ ہمارا کونسا الکوہر ہے میتھائل الکوہر اسی طرح اگر ہمارے پاس دو یعنی کہ میتھائل گروپ جڑا ہوگا تو سوری ایتھائل جڑا ہوگا تو ایتھائل الکوہر اس طرح اگر ہمارے پاس بینزین کا گروپ جڑا ہے ٹھیک ہے تو وہ ہمارے پاس کیا آ جائے گا بینزائل الکوہر تو اٹ مینز کہ جو کامن یا ٹریویل نیمز ہوں گے وہ کس کی بیس کے اوپر ہوں گے جو الکائل گروپ ہمارے پاس اٹیچ ہے اس کی بیس کے اوپر ان کو کیا کیا جائے گا نیمنگ کی جائے گی